بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی میری رب سے دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مسکراتے رہیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سب کی فیورٹ رس ملائی ڈیلیشیسی رس ملائی ہم تیار کریں گے ہوم میڈ پنیر سے بہت مزہدار اور ڈیلیشیس رس کلے تیار کریں گے اور ساتھ میں ربڑی بھی بلکل بازار جیسے تیار کریں گے تو ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دھوانا مات بھولیے گا جو کہ ٹوٹلی پری ہے سے پہلے ہم نے گاڑا دودھ تیار کرنا ہے جس کو ربڑی بولا جاتا ہے اور اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک لٹر دودھ اور چار عدد علائچی سبز علائچی چار عدد شامل کریں گے دودھ ایک پین میں شامل کر کے دھیمی آنچ پہ دونوں چیزوں کو وائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے شگر ہم نے لاس میں شامل کرنی ہے چار چمچ ایک لٹر دودھ لیں گے پنیر بنانے کے لئے پین میں ڈالیں گے ایک لٹر دودھ تو دو عدد لینا ہے لیمو کا رس بیچ نکال دیں گے لیمو کا رس لیں گے دیمی آنچ پہ ربڑی بھی تیار ہو رہی ہے اور ساتھ میں ہم نے پنیر بنانے کی تیاری کرنی ہے تو پنیر بنانے کے لئے میں نے دیمی آنچ پہ دودھ کو چڑھا دیا ہے جیسے ہی دودھ بوائل ہونا سٹارڈ ہوگا اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے لیمو یاد رکھئے گا سٹوپ کو آف کر دیں گے اور لیمو کا رس شامل کریں گے اور کچھ دیر کے لئے ایک چمچ لیمو کا شامل کر کے ویٹ کریں گے جب دودھ پھٹنا سٹارڈ ہوگا ہس پہ ضرورت لیمن استعمال کرنا یہ نہیں کہ آپ نے سارا لیمن ایک ہی بار میں شامل کر دینا ہے دودھ میں جتنا ضرورت ہوگا جیسے جیسے دودھ پھٹ رہا ہے مجھے تقریبا دو سے دھائی چمچ لگے ہیں دودھ کو پھارنے کے لئے سٹوپ آف ہے اور آہستہ آہستہ دیکھیں تمام پانی سیپرٹ ہو چکا ہے اور پنیر نکل آیا ہے دودھ میں سے اب اس کو ہم نے ململ کے کپڑے میں ڈالنا ہے چھان لینا ہے تمام پانی نکالیں گے اور پھر کھلے پانی کی نیچے رکھ کر تمام لیمن کا رس اس پنیر میں سے ریموو کر دینا ہے اب ہم نے رسگلوں کے لئے شیرہ تیار کرنا ہے میں نے لیا ہے تین پاؤ پانی اور دو سو گرام چینی پین میں جائے گا پانی چینی شامل کریں گے اور ان دونوں کو اچھی طرح مکس ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جتنی دیر میں پانی اور چھوگر مکس ہوگی ساتھ میں ہم نے پنیر کو تھنڈا کرنا ہے اور اچھی طرح ہاتھ سے دبا کر تمام پانی نکالیں گے پہلے پنیر کا کپڑے کے اندر اس کے بعد ایک بڑی سی پلیٹ میں شامل کر کے پانیر کو ہاتھوں سے آٹھ سے نو منٹ تک بہت اچھی طرح مسل لینا ہے مسل لینے کے بعد آپ نے رسگلے تب بنانے ہیں جب آپ ہاتھوں پہ بیلیں گے رول کریں گے تو یہ پھٹے گا نہیں بلکل راؤنڈ شیپ میں آئے گا تو سمجھیں پانیر ریڈی ہے شیپ رسگلوں کی اپنی مرضی کے دے لیں راؤنڈ شیپ چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے میں نے یہ والی شیپ دی ہے اب ہم نے شیرہ جو پک رہا ہے آنچ اس کی تیز رکھنی ہے اور اس پکتے ہوئے شیرے میں ہم نے شامل کر دینے ہیں جو پانیر کے رسگلے بنائے ہیں وہ ون بے ون تمام رسگلے شامل کریں گے آنچ تیز رکھنی ہے اور اس تیز آنچ کے اوپر ان رسگلوں کو پکنے دیں گے جیسے جیسے یہ پکیں گے ان یہ سائز میں ڈبل ہوتے جائیں گے بہت زیادہ چمچ نہیں چلائیے گا جسٹ ان کو سائٹ چینج کرنے کے لیے چمچ چلائی جاتا ہے ہلکے آتوں سے چمچ چلا کے رسگلوں کی سائٹ چینج کرنی ہے بہت مزے کہ یہ شیرے میں پک رہے ہیں رسگلے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ترمیانی آنچ کی اوپر ان رسگلوں کو اس شیرے کے اندر پکنے دیں گے جب لگے کہ یہ ریڈی ہو چکے ہیں سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں پک چکے ہیں تب ہم نے سٹوک کو آف کر دینا ہے تو دیکھیں گاڑا سا دودھ تیار ہو چکا ہے اس میں شامل کرنی ہے جب میں چینی چینی کو اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد اس میں میں کٹے ہوئے پستے شامل کروں گی یہ دودھ اب تھنڈا ہو چکا ہے کیونکہ جتنی تھکنس چاہیے تھی وہ ڈن ہو چکی ہے تو سٹوک کو میں نے آف کر دیا رسگلے بھی تھوڑے تھنڈے ہو چکے ہیں اب اب ان کو ہم نے کرنا ہے ڈش آؤٹ سب سے پہلے پلیٹ میں ڈالیں گے تھوڑا سا دودھ اور ون بے ون تمام رسگلے ہم نے پلیٹ میں سیٹ کرنے ہیں مزیدار سی رسملائی تیار ہے گانش کریں گے اس کو پستے کے ساتھ اور تھنڈا کر کے اس کو سرف کر دیں گے دلیشیس سی رسملائی کو اب فریج میں رکھیں گے اور ایک سے دو گھنٹے اچھی درہ چل کرنے کے بعد اس کو سرب کر دیں گے مزید آسی یہ رسملائی کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دھوانا مات بھولیے گا تاکہ ایسی آسان آسان اور مزید آسی ریسپی آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا جزا کر اللہ